آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم نایاب ہلوری صاحب سے کیا آئے اور اپنا منظوم نظرانِ عقیدت پیش کریں نعرے سلواسوں کا استقبال کا امنینِ کرام آج میں آپ حضرت کی خدمتِ عالیہ میں ایک منقبت پیش کروں گا اس منقبت کا ایک شیر مجھے آپ تک پہنچانا ہے آپ کو اچھا لگے گا تو سن لیجئے گا برا لگے گا تو سن لیجئے گا لیکن وہ شیر ضرور سن لیجئے گا کیونکہ جب سے یہ جشن شروع ہوا ہے مسلسل میں بیٹھا رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے سلامت رکھے بہت اچھا جذبہ ہے اور بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہمارے خرشید بھائی ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں تو چونکہ میں بھی اسی قبیلے کا مسلمان ہوں اس لیے میں سوچ رہا ہوں بھائی حاضر کر رہا ہوں ایک بار درود پڑھ دیں محمد و عالیہ ایک مسرہ تھا کہ قبلہ احمد مختار ابو طالب ہیں قبلہ احمد مختار ابو طالب ہیں مطلعہ حاضر کر رہا ہوں دیکھیں سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہیں سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہیں پنجتن پانچ میں بھی چار ابو طالب ہیں پنجتن پانچ میں بھی مطلعہ حاضر کر رہا ہوں سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہیں پنجتن پانچ میں بھی چار ابو طالب ہیں پنجتن پانچ میں بھی اس مجمع میں بہت سارے انجینئرز ہوں گے سویل انجینئر بھی ہوں گے ماشاءاللہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں بلکہ تقریباً سبھی ہیں جو گھر میں رہتے ہیں اور گھر سے اچھی طرح سے واقف ہیں دروازے سے آنا ہوتا ہے دروازے سے جانا ہے ابا شیئر حاضر کر رہا ہوں خاص طرح سے دیکھئے لیں علم کا شہر محمد ہے علی دروازہ اور دروازے کی دیوازہ دوازہ دوازہ دیوازہ 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 نرحید دالی درد اک چار مصرے حاضر کر رہا ہوں خصوصی طور پہ یہ ان لوگوں کے لئے شادہ بھائی جو کشم کشم مقتلع رہتے ہیں کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے اسے میں کر رہا ہوں جو مجلس بپا ہو رہی ہے اسے میں کر رہا ہوں پتہ نہیں بریانی کا انتظام ہو پائے گا کی نہیں پتہ نہیں شاعر کو لفافہ دے پاؤں گا یا نہیں تو ایسا کرو کہ اس کی جگہ پہ روٹی کر دو اس کی جگہ پہ یہ کر کے اجسمنٹ کرنے کوشش کرتے ہیں چار مصرے جو کشم کشم مقتلع رہے ہیں بہر تقسی میں تبرک بخل کر نہ چھوڑ دو دیکھے گا یہ بخیلی مفلسی کی ہتھ کڑی ہو جائے گی غیب سے ہوتا ہے پورا مفلو مجلس کا خیر پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جائے گی خود بڑی خود بڑی خود بگا غیب سے ہوتا ہے پورا محفلہ مجلس کا خرچ پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جاؤں مولا آپ کو اور آپ کی سماتوں کو صحیح ہے تو تندرس کی حضرت چار میں سے اور حاضر کر رہا ہوں شاید کسی قابل ادھر محرم آیا ادھر لے فتوہ دے فتوہ لے فتوہ دے فتوہ جی یہ چار میں سے جی تمام ازاداروں کی جانب سے یہ چار میں سے ان لوگوں کے لئے جو اپنی کوششوں میں مسلسل لگے رہتے ہیں تو یہ چار میں سے دیکھیں شریلی بھائی خاص طور سے محرم آئی 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 خاص طور سے چہ ڈھا بھائی خاص طور سے فتوہ دے جائے تھے تو ri chan سامپو شیشے پہ چل ندیر بھائی چونکہ یہ چودہ سو سالہ جشن ہے اور بہت ہی قسم خدا کی بہت ہی پیارے پیارے اور خوبصورت اشارات سننے کو ملے ہیں اور خاصتوں سے ہمارے فخری میرٹھی صاحب نے حق ادا کر دیا ہے مولا انہیں سلامت رکھے ایک بار تمام شورہ کرام کی صحت و سلامتی کے لئے آپ حضرت مل کر عظمت محمد و آل محمد پہ دروح کل اُرائی جالون میں ایک جشن تھا اور جس میں فخری جعفری صاحب کا ہی مصرہ دیا گیا تھا ابھی بھائی شرر نقوی صاحب نے بھی اس کے کچھ شیر پیش کی ہیں ایک مطلع تین چار شیر میں بھی حاضر کر دے رہا ہوں سوابن سمات کر لیں جی مصرہ تھا کہ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا حاضر کر دا ہوں اور اہلِ نظر اہلِ علماءِ کرام شورہِ کرام سب موجود ہیں خصوصی طور پر دوسرے مصرے میں بھائی میں نے قافیے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کوشش کی ہے دیکھیں عابد نے اپنے خطبوں سے بھوار کر دیا بھائی خاص تو دوسرہ مصر عابد نے اپنے خطبوں سے بھوار کر دیا ممبر انہیں یزید نے تھکہار کر دیا ممبر بھائی حاضر کرو میں پھر میں پیش کروں عابد نے اپنے خطبوں سے وہ وار کر دیا ممبر انہیں یزید نے تھکہار کر دیا ممبر انہیں یزید نے تھکہار کر دیا شاہنے کوفے کی سلطنت عابد کو عابد کو دید شاہنے کوفے کی سلطنت اکبر کو کہے بلا کا زمینہ عابد کو عابد کو دے دید شاہ نے کوفے کی سلطنت اکبر کو قبلہ کا زمیدار کر دیا چونکہ ایک ماں کے دربار میں یہ میں فیلم نقید ہو رہی ہے اور اگر شاہدہ بھائی نظر ڈالیں تو ادھر حسن ادھر حسین خاص توسن بھائیہ کہ دو بھائیوں نے سلوح سے میدان جنگ تک توجو کہ دو بھائیوں نے سلوح سے میدان جنگ تک دو راستے تھے دونوں کو دیوار کر دیا دو راستے تھے دونوں کو مصرہ فخری جعفری صاحب کا اور انہوں نے جو مصرہ لگایا ہے کہ ظالم کی نید بانٹ لی زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بھی مار گیا میں نے مصرے پہ مصرہ لگانے کی کوشش نہیں کی بلکہ آپ کے حق میں میں نے اپنی اوٹنگ کی ہے دیکھیں بے وقت کی ازان ہے اس بات کا ثبوت دیکھیں گا بے وقت کی ازان ہے اس بات کا ثبوت سجاد نے یزید کو بیمار سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا اور یہ آخری شیر آخری شیر پیش کر رہا ہوں یہ شیر دیکھ لیں خاص طور سے اس سلسلے کا اس منقبت کا آخری شیر پیش کر رہا ہوں مولا سجاد کے حالے بھائی دیکھیں ایک شیر کہنے کی کوشش کی ہے بس بے وقت کی ازان ہے اس بات کا ثبوت سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا بھائی ایک شیر ہمارے بھائی نے بھی تحفہ دیا تھا اور میں بھی اسے آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ رکھ رہا ہوں قبول فرمائے خاص طور سے شیر دیکھیں خاص طور سے میں اپنے بڑوں سے دعا چاہوں گا خاص طور سے میں اپنے بڑوں سے دیکھیں پھر میں سب پڑھ رہا ہوں بھائی اختر بھائی سجاد کو خدا نے سیہا پوش دیکھ کے کعبے کو کہے بلا کا ازادار کہے دیا موسیقی جی جی میں حاضر کر دے رہا ہوں بھائی اور یہ جی میں حاضر کر دے رہا ہوں سجاد کو خدا نے سیاہ پوش دیکھ کر کعبے کو کربلا کا عزادار کر دیا عابد نے اپنے خطبوں سے موبار کر دیا ممبر انہیں یزید نے تھکہار کر دیا ممبر انہیں عزاد میں بہت جلی جلی ایک منقبت کے چار پانچ شیر پیش کرنا چاہ رہا ہوں خدمتِ حالیہ میں یہ خصوصی طور پہ جو ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ بھی جوان ہو رہے ہیں آگے چل کے ان کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں آئیں گی تو میں خصوصی طور پہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے افتر بھائی میں حاضر کر دے رہا ہوں ایک بڑی مشہور زمانہ غزل ہے کہ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانہ لگے میں ایک شام چورا لوں اگر برا نہ لگے یہ ہے تو میں حاضر کر رہا ہوں مرہوم کی یہ مشہور زمانہ غزل ہے میں متلہ حاضر کر رہا ہوں مولا ابباس کے شہدائیوں کی نظر تصور کریں بھائی تصور جری کی پیاس کا گر ایک تازیاں نہ لگے دیکھئے گا جری کی پیاس کا گر ایک تازیاں نہ لگے تو نہیر کیا ہے سمندر کا بھی پتا نہ لگے تو نہیر کیا سمندر کا بھی پتا نہ لگے بھائی ایک مشورہ ہے میں تو یہاں سے دے ہی رہا ہوں آپ کو بھی جب جہاں مل جائیں دے دیجئے گا جب بھی پا آپ بھی آپ بھی خاکِ نجف ملا کیجئے جو چاہتے ہیں کی چہرہ کبھی برا جو چاہتے ہیں کی چہرہ کبھی برا نہ لگے اور یہ شیر بس اسی شیر کے لیے میں نے یہ انتخاب کیا اس کا ایک مشورہ ہے اگر قابل قبول ہو تو بس دعاوں سے نماز دیجئے گا دعا اے فاطمہ زہرا ہو تم خیال رہے دعا اے فاطمہ زہرا ہو تم خیال رہے کسی بھی رخ سے یہ محفل مشائرہ نہ لگے کسی بھی رخ سے یہ محفل مشائرہ نہ لگے کسی بھی رخ سے یہ محفل مشائرہ نہ لگے علی کے عشق میں بیمار ہی رہوں نہ یا دعا کرو کہ مجھے کوئی بھی دعا نہ لگے دعا آخر میں منو بھائی کا حکم ہے میں چار پانچ بند حاضر کر دیتا ہوں بہرحال کافی ہو چکا ہے نہیں بہرحال نماز کا بھی خیال لکھنا ہی رکھنا ہے میں کربو بلا کربو بلا ہوں میں کربو بلا کربو بلا ہوں میں کربو بلا بس آخری آخری ہوں میں کربو بلا ہوں میں کربو بلا شبیر جی سے کہہ دیں نمخوار ہے میرا بسنا وہی لینے کا حق دار ہے میار بھی حیران ہے وہ میار ہے میرا شہزاد شبیر زمیدار ہے میرا سیچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے میں کربو بلا مل کے بول دیجئے بھائی اختر بھائی ہوں میں کربو بلا اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں اصغر کی ہسی ہوتھوں پہ لہرائی ہے میں نے تب جا کے یہ دیوار ستم بھائی ہے میں نے جو دو شبا غازی کا لم رکھ نہیں سکتے وہ میرے لاقے میں قدم رکھ نہیں سکتے میں کربو بلا کربو بلا ہوں میں کربو بلا بھائی آپ لوگ بھی مل کے بول دیجئے جو فخری بھائی وہاں سے بول رہے ہیں میں کربو بلا جندہ بھائی ہے میں کربو بلا جو میرے مسائے پہ کبھی رو نہیں سکتا جو میرے مسائے پہ کبھی رو نہیں سکتا پھولوں پہ بھی آرام سے وہ سو نہیں سکتا جو میرے مسائے پہ کبھی رو نہیں سکتا پھولوں پہ بھی آرام سے وہ سو نہیں سکتا زمزم سے بھی وہ داگ خطا دھو نہیں سکتا وہ جان بھی دے دے تو میرا ہو نہیں کل سوم کا احساس ہوں زینب کا یقین ہوں میں اصل میں فردوس ہوں کہنے کو زمین میں کربو بلا یہ رتبہ عالی یہ جزا میرے لیے ہے دنیا کی زمینوں میں بقا میرے لیے ہے شہزادی عالم کی دعا شہزادی عالم کی دعا میرے لیے ہے خالق کی یہ مخصوصتہ آپ دیکھیں کیا مخصوصتہ کیا ہے خالق کی یہ مخصوصتہ میرے لیے سب سووے شہن شاہ نجب دیکھ رہے ہیں سب سووے شہن شاہ نجب دیکھ رہے ہیں اور شاہ نجب میری طرف دے میں کربو بلا کربو بلا میں کربو بلا کربو بلا اب دیکھیں چوتھے امام کے حوالے سے یہ بند خاص طور سے کہ کانوں کو ذرا کھول کے سن تالیبِ بیعت تجھ پر تیرے اجداد پالا کی ایسے ایسے آپ کی لانت بھی اتنی دھیمی نہیں ہو سکتی میں اللہ کے بات کر رہا ہوں تجھ پر تیرے اجداد پالا جس وقت زبان کھولے گا شہزادہِ غیرت جس وقت زبان کھولے گا شہزادہِ غیرت ہو جائے گی گونگی تیری ناپاک حکومت ہو جائے گی گونگی تیری ناپاک حکومت وارث میرا مقصد کو میرے عام کرے گا تجھ کو ترے دربار میں نیلا عام کرے گا میں کربو بلا ہوں میں کربو بلا ہوں میں کربو بلا اب یہ آپ لوگوں کے لئے کی سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے میسم کے طرف دار کبھی آئے ہے میسم کے طرف دار کبھی بک نہیں سکتے شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے ہاں میرے ازادار کبھی سچائی کے کردار کبھی مل گے بولیے میسم کے طرف دار کبھی بک نہیں سکتے شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے ہاں میرے ازادار کبھی بک نہیں سکتے مجھ سے میری مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار کرے گا ہر دور میں بیعت سے وہ انکار کرے گا میں کربوں بالا کربوں بالا میں دو بند صرف حاضر کر دے رہا ہوں میں ظلف قار ہوں میں ظلف قار ہوں آدم کے ہاتھ سے مجھے سیقل کیا گیا یوسف کے حسن سے میرا چہرہ لیا گیا موسیٰ کی حیبتوں کا علاقہ دیا گیا آیا خریب جو بھی میرے قرآن کی طرح عرش سے نازل ہوئی ہوں میں تب مرتضہ کے ہاتھوں کے قابل ہوئی ہوں میں میں ظلف قار ہوں میں ظلف قار ہوں میں ظلف قار ہوں میں ظلف قار ہوں آخری بن میں ظلف قار ہوں میں ظلف قار ہوں سائے کی طرح رہتی ہوں ہم راہِ بوت راہ ہے کس میں دم جو لائے میرے وار کا جواب تیزی پا میری صدقیں ہیں سو جان سے اوکاں کہتے ہیں لوگ مجھ کو ہواوں کا ہم رکاں مت سمجھو مجھ کو نغمہ ہے بے سوت کی طرح چلتی ہوں رنگ میں ملک الموت کی طرح میں ظلف قار ہوں آخری بند ہے خدرت کے کارخانے میں آخری بند ہے خدرت کے کارخانے میں ڈھالی گئی ہوں برسوں قضا کی گود میں دستِ خدا کے ہاتھوں سنبھالی گئی اب بہر انتقام چھپا لی گئی ہوں آؤں گی جب بھی غیب کی زنجیر توڑ کے دشمن علی کے بھاگیں گے قبروں کو چھو